کراچی میں نننے آرٹسٹوں کی بنائی ہوئی تصویر کی نمائش سے قبل پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سماجی کارکن دوریا کازی کا کہنا تھا کہ پاکستان بھر سے بیس ہزار سے زائر انٹریز موصول ہوئیں اور بچوں کا اس کانٹیس میں حصہ لے کر اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنا ان کے روشن مستقبل کی نشاندہی کرتا ہے جتنے بھی آرٹسکولز ہیں کہ اس کو بہت ہلکا مت سمجھیں یہ ایک اظہار کا بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے فائن آرٹ کا جہاں بچوں کے پاس الفاظ نہیں ہوتے ہیں وہ جس طرح سے تصویروں کے ذریعے اپنی بات کہہ سکتے ہیں بلکہ بہت سارے ماہرے نفسیات ہیں جو یہی ایک آرٹ تھیرپی کا بھی ایک ایریا ہوتا ہے جہاں پہ وہ صرف اپنی ڈرائنگ سے بچے کی ڈرائنگ سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ دنیا کو کس نظروں سے دیکھ رہا ہے اور اس کے ساتھ کیا مسائل ہیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کولگیٹ پامولیف کے مارکٹنگ مینیجر ایسا الوی نے کہا کہ گزشتہ دس سال سے عالمی سطح کے ان مقابلوں میں پاکستانی بچوں کی حوصلہ افضائی کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ چار سو چوون اسکولوں کے بچوں نے اس کانٹیس میں حصہ لیا جس میں جیتنے والے بارہ بچوں کے فن پارے عالمی مقابلے میں بھیجے جائیں گے انہوں نے کہا کہ کولگیٹ گزشتہ کئی سالوں سے داتوں کی بیماری سے آ گئی اور پاکستان کے ننے آرٹسٹوں کی حوصلہ افضائی کر رہا ہے کولگیٹ گلوبل آرٹ کانٹسٹ کے نام سے یہ مشہور ہے اور اس کو ہم نے دس میں سال ہے ہمارا ٹین تیئر ہے جو ہم نے اس کو ابھی یہاں پہ انقاط کیا تھا اور اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے ہر سال اور لوگوں سے ہمیں بڑی اچھی ریسپونس ملی ہے بیک آز او دیٹ ہم اس کو ہر سال کر رہے ہیں یہ گلوبل ایونٹ ہے جس کے اندر ناثر پاکستان بلکہ دنیا بھر کے مختلف ممالک حصہ رہتے ہیں جس میں یو ایس بھی ہے چائنا بھی ہے انڈیا بھی ہے اور جو ایشیا کے ممالک بھی ہیں تو پوری ورلڈ کا کانٹسٹ ہے یہ